ڈیئر سٹوڈنٹ ہم اسی کا رول پہ یان کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر دو باتیں کر چکے ہوئے ہیں پہلی بات ہم نے کی کہ ہم نے کس طریقے سے اس کے ایٹیچوڈز اور ویلیو سسٹم کو ڈیویلپ کرنا ہے دوسرے نمبر پہ ہم نے بات کی کہ ہم نے اموشنلی اٹیچ کس طریقے سے کرنا ہے ہم نے اس کے اوپر جو گفتگو کی اب ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا عام طور پہ جو ہمارا کریکلم ہے وہ دو چیزوں کو اڈریس کرتا ہے نالچ ٹریکٹ ایکسپیرینس آف دا نیچر اور ٹرانسفرمیشن اینڈ ریسائکل لیکن یہ دو امپورٹن فیکٹر ہوتی ہیں اب ہم جب بات کرتے ہیں نالچ کی تو اس کے اندر سٹریڈی انوالو ہے سٹریڈی کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو کوئی بھی چیز یا پڑھا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں یا ایکسپلوریشن کر رہے ہیں ایڈونچر دے رہے ہیں کوئی ایکسپیرینس کروا رہے ہیں کیونکہ دیکھیں نالچ ہے بنیادی طور پہ وہ کسی بھی چیز کا نالچ دے رہے ہیں سیڈز ہے پلانس ہے وارٹر ہے سائل ہے کسی بھی چیز کا نالج دے رہے ہیں themselves تو پہلے نمبر پر ہم کوئی بھی چیز اس کو اپری میموریز کرواتے ہیں مثلا بیج کے QUE کے نام، یا پلانٹز کے نام یا آہیل ہے اس کے نام اور کائچر کو اس کو ریڈ کرواتے ہیں ریڈ کرنے کے بات اس کو میم نمیو رائز کرواتے ہیں میم نمیو رائز کروانے کے بعد پھر ہم اس کو خیر کرواتے ہیں ہم ایکسپیرینس کیسے کرتے ہیں کہ اس کی میں آپ کو ایک ایکزامپل دینا چاہوں کا کہ جیسے ہم سیڈز کی بات کرتے ہیں مختلف سیڈز ہیں پہلے نمبر پہ ہم نے اس کو پڑھا دیا اس نے پکچر دیکھی نامن کلیچر یاد کر لیا کہ جی یہ ایکس پلانٹ کا سیڈ ہے یہ وائی پلانٹ کا سیڈ ہے یہ زی پلانٹ کا سیڈ ہے پھر ہم نے کیا کیا پھر ہم نے اریجنل سیڈ لا کے اس کے سامنے رکھ دیئے اور اس کو بتایا کہ جی یہ سیڈ جو ہے جو آپ نے اس پکچر کے اندر دیکھا تھا اس سیڈ کو اب آپ دیکھیں یہ اریجنل سیڈ ہے یہ ایکس پلانٹ کا سیڈ ہے جس کے ہم نے بات کی تھی جو آپ کے بک کے اندر لکھا ہوا تھا جو پکچر بنی ہوئی تھی اب یہاں پہ اس نے ایکسپیرینس کر لیا ایکس وائی زی جو بھی ان کے نام ہے اس نے ان سیڈ کو اب ایکسپیرینس کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا ٹچ کر کے دیکھا اب اس کو تھوڑا وہ یاد ہو گئے تو کریکلم کا پہلا فیس جو ہے وہ تو ہمارے پاس نالج اور ڈریکٹ ایکسپیرینس ہے اب دوسرا فیس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹرانسفرمیشن آف دا سیکلنگ ہمیشہ یاد رکھیں جو ہے وہ ہم مختلف ایکٹیوٹیز کے ذریعے جو ہے وہ بچے کے اندر انکلکیٹ کرتے ہیں بچے کو بتاتے ہیں ارلی چائلڈ ایڈوکیشن کے اندر جو ہے پارٹیکل نہیں ہم اس وقت کیوں کہ ہمارا فوکس ارلی چائلڈ ایڈوکیشن ہے اور بلکل بگنگ ہے اور اس بگنگ کے اندر جو ہے ابھی اسے وہ چیزیں جو ہے اس کے سامنے نہیں آئیں ابھی اس نے چیزوں کا ایکسپلور نہیں کیا اگر یہاں سے ہم اس کو بتانا شروع کر دیں یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم آنے والے وقتوں میں اس کو کوئی ٹائس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں اور آج ہم اس کو پلاسٹک کے بارے میں یا اس کا جو مین میٹریل ہے اس کے بارے میں اگر آج ہم بتائیں گے تو یہ ایک بنیاد بنے گا آنے والے وقتوں میں وہ کھلونا جس چیز سے بنا ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ ہے ہم نے بچے کو میوزیک سکھانا ہے آپ دیکھیں ہم نے جب اس کو میوزیک سکھانا ہے آج اس کو اگر میوزیک انسٹرومنٹ کی بیس اس کو بتائیں گے تو یہ ایک بنیاد بنے گا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اگر اس کو ہم نے وائس کے بارے میں پڑھانا ہے میں اس کے ایک اگزامپل دینا چاہتا ہوں میوزیک کا تعلق آواز کے ساتھ ہے ساؤنڈ کے ساتھ ہے آج ہم اگر اس کو ساؤنڈ کے بارے میں پڑھانا چاہتے ہیں تو اس ساؤنڈ کو پڑھانے سے پہلے میوزیکل انسٹرومنٹ کی بات ہے اور میوزیکل انسٹرومنٹ کرنے سے پہلے جو بات ہے کہ میوزیکل انسٹرومنٹ بنتا کیسے ہے یہ آواز پیدا کیسے ہوتی ہے دیکھیں اگر ہم اس کو آواز کیسے کریئٹ ہوتی ہے وہاں سے بات شروع کریں تو نیکسٹ برحلے میں میوزیکل انسٹرومنٹ کے بارے میں بات کریں تو اسے پھر میوزیک کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اسی کے اندر ہم بنیادی طور پر ہمارا جو نالچ ہے اور جو ایکسپیرینس ہے اس کی بیس اگر ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو ہم الائن کرتے ہیں سسٹینیبل ڈیویلمنٹ کے ساتھ تو آٹومیٹکلی فیوچر کے اندر جو ہماری سسٹیٹی بنیں گی وہ سسٹینیبل ڈیویلمنٹ کے مطابق سسٹینیبل سسائٹی بنیں گے